موسیقی بھارت میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے سولہ ہزار چار سو چو سٹھ نئے مامنے درج کل کی طولہ میں تین ہزار کیس ہوئے کم لکھناو ویسٹ انڈیس کے بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج سیریز میں ایک زیرو سے آگے چل کر ٹیم انڈیا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں مانیش بہدوریا شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے اجھا میں ایم ایس پی پر قانون بنانے کو لے کر سنیوت کسان مورچہ کی طرف سے گاندھی پارک میں دھرنا پدرشن کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ہی صدر تحصیل کے ٹکونیا پارک میں بھارتی کسان یونین اور مہیلہ مورچہ کی جلا دیکھ سومن پانڈے کے نیتوت دھرنا پدرشن کیا جا رہا ہے بھارتی کسان یونین کے راشتری سچیو کنشان ورما نے جلا پرشاہشن کو پندرہ سوتری گیا پان سوپا اور مہیلہ مورچہ کی طرف سے جلا دیکھ سومن پانڈے کی طرف سے پان سوتری مانگو پر مہا مہیم راشتپتی مہدے کے نام سے سوپا جایا پورے دیش میں پردرشن ہو رہا ہے پہا پنچائتیں ہو رہی ہیں اور اس پردرشن کے مادیم سے دیش کے پردان منتری مالین نریندر موڈی جی کو پندرہ سوتری گیا پان ہم شوپنے کا کام کر رہے ہیں گیا پان میں دیش کے پردان منتری سے یہ مانگ کر رہے ہیں کہ جیسا کہ تیرہ مہینے آندولن چلنے کے بعد دیش کی سرکار نے کسانوں کو واسواسن دیا تھا کی ایم ایسی پر قانون بنائیں گے اور آگ نیفت ہیوجنا کے بیروت میں ان پردیسوں کی بھاد اتر پردیس میں بددود در کم کرنے کے لیے گنڈا مولی بھوکتان کے لیے تمام ایسی ہماری پندرہ سوتری مانگے ہیں جس کو لکے آج ہم لوگ یہاں پردرسن کر رہے ہیں اوپر سے جو آدیش آیا تھا راستے ہم لوگ گیا پان دے رہے ہیں ہمارے بیچ میں مہلا راستی بنی ہے ہم امید بھی کریں گے کہ ہمارے لیے ہمارے کسان کے لیے اچھا کام کریں گی ہم یہ امید کے ساتھ میں آج ہم گیا پندی ہے اپنے یہاں جلے میں اجدہ جلے سے ستری مانگ پتر ہے جو ہمارے یہاں سہید ہوئے تھے کسان مراجی پور بارڈر پر ایک سو سات سات سو تو وہ دیا گیا پان ستری مانگ پتر ہے جس میں ہمارے کسانوں کا جو سمجھوتا ہوئی تھی کسان کے بیچ میں سرکار کے بیچ میں تب وہی ملا کے پان ستری مانگ دیا گیا ہے علیگر تحصیل کے چھت کے حجیہ پور ڈیری پر بھارتی کسان یونین ٹکیٹ گھٹ کے جلہ دیکش کمانڈو اوپی سنگھ کی طرف سے دھرنا پترشن کیا گیا اس دوران جلہ دیکش کی طرف سے دیش کے پرہان منتری کے نام ایس ڈی ایم کو گیا پنس او پا گیا ایم ایس پی کی گارنٹی کی جو سمتی بنائی ہے وہ سمتی نرادھار بنائی ہے اور جو اس کا سمرتھن کر رہے تھے بھلکا انہی کو کمیٹی میں لے لیا گیا ہے تو اس دنے سرے سے نکار دیا اس کمیٹی کو اسی کیلئے چکہ جانکہ ہے مردیش تھا کیا ہوئے ابھی اس میں تیوہار آنے کی بجے سے اور یہ پرچھاں جو لے فالوں کی ہوئے اس کے بجے سے اس کو آگے بڑھا دیا گیا ہے اس کارکرم کو اس کی جگہ پہ ہم گیا پن دے رہے ہیں 15 ستری ماغوں کو ہم نے رکھا ہے اس میں آج کے گیا پر علیگرد میں اترولی تحصیل چھتر میں پرائیم ٹی وی کی خبر کا بڑا اثر ہوا ہے آپ کو بتا دیں کہ گرام منڈوہی میں پرلا مارک تک پردھان منتری گرامیر سڑک یوجنا کے تحر سڑک نرمان کا کار کیا جا رہا تھا جس میں ٹھیکے دار نے گھٹیا نرمان سمگری کا کھل کر استعمال کیا جس کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے خبر کا سنگیان لیتے ہوئے ساہیک اور جے ہی کی ٹیم کے ساتھ سڑک پر نرشن کیا موقع پر لگ بگ ایک کلومیٹر حصے کو اکھار کر دوبارہ بنانے کے آدھیج دیئے گئے ہیں یہاں پہ شکایت ملی تھی کہ سڑک کو نرمان تھا ہی ڈنگ سے نہیں ہو رہا تھا کہاں کی سڑکتی جو یہ مڑھولی بمبے سے بڑھولی بمبے سے بڑھولی بمبے سے سڑک کا نرمان ہو رہا ہے اس کی سکایت ملی تھی اس کو ہم نے سڑک کو ریجیکٹ کر دیا ہے اس کا نرمان توڑنے کے بعد جتنے پورشن میں پریشانی تھی اور جس کی سکایت تھی اس کو نرمان دوبارہ کر رہا ہے یہ ہمارے یہاں بڑی خوشی کا وشحہ ہے کہ سڑک بن نہیں تھی مڑھولی سے لے کر بلہ مارک تک اور بڑی اچھی سڑک بن کر نرمان ہونا تھا سکایت یہ تھی کہ جہاں مٹی سڑک بن نہیں ہوتا بیس تیار ہو جاتا ہے پتھر سے اس کے بعد گٹی کے بعد مٹی نہیں پڑتی بلکہ روڑی کا جو بدر پر وہ پڑتا ہے لیکن سکایت یہ تھی کہ وہاں پر ٹھیک دار مٹی ڈالتے ہیں اس کی سکایت تھی میں نے کل یہاں پر آ کے دیکھا تو یہی سکایت سہی پائی گئی اور ٹھیک دار وہاں پر مٹی ڈال کے کام کر رہے تھے میں نے انہیں روکا اور اس کی سکایت علیگرد کے سہبازپور مارک کے گاؤں بھردیشی میں لگ بھردیشی میں لگ بھارہ سال سے سڑک پر ہر سال برسات کا پانی بھر جاتا ہے جس میں آس پاس کے تیس گاؤں اور لوگ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر آئے دن لوگ ہاسے کا شکار ہو جا رہے ہیں جانکاری کے مطابق اس معاملے کی شکارت کئی بار پرشاسن کے کی جا چکی ہے لیکن کہیں بھی کوئی بھی سنوائی نہیں کی گئی اب تک ایک 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 ہیڈنٹ ہوا تھا وہ ڈیڈ بوڈی آئی تھی آج اور وہاں پہ پانی اور کیچڑ اتنا ہے اور بارو ماں سی رہتا ہے یہ کیونکہ کدھر راستہ کو وہ پانی نکلنے کو راستہ ہی نہیں ہے تو بھر بوڈی گرنے سے بچ گئی کئی لوگ اس میں ٹوٹیل ہو گئے ہیں گر کے کتنے دن سے بڑا ہوا ہے پانی یہ تو بارو ماں سی رہتا ہے سالو ہمیں اور یہاں پر بارو ماں سی پانی بھرا رہتا ہے اور بوڈی بوڈی لے جانے میں بیاس آدھی میں بہت تکت ہو دی ہے دس بارو سال سے پانی بھرا رہتا ہے لیکن کوئی سنتا نہیں ہے بارو ماں سی پانی نہیں ہے لیکن پورے بارو ماں سی پانی رہتا ہے یہاں سے کم سے کم پچاس ساٹھ ستر گاؤں کے لیے راستہ ہے آج کیا دکت آئی ہے آج ہمارے جہاں ہمارا میری شاپ ہے وہیں کہیں کہ جوان موت ہوئی اور جوان موت ہونے کے بعد میں بوڈی کو گرتے گرتے بچی اور پانی میں ہو کر گئی بوڈی کو لے جانا پڑا علی گھڑ کے بلوگ دھانی پور چھیت کے نیشنل ہائیوے پر گاؤں جسرت پور کے کروڑوں روپے کی لاغت سے سرکاری ٹراما سینٹر کا نرمان کرائے گیا لیکن تمام سودھائیں اسٹاف کے ابحاؤں میں کبار بنی ہوئی ہیں یہاں تک کہ ٹراما سینٹر کا بجلی بل جمع نہ ہونے سے ویدود ویواق کی لاغتات بجلی قابل جمع کرانے کو لے کر گوہار کر رہا ہے ٹراما سینٹر جسرت پور ہے یہ علی گھڑ سے پیڑا والے روڈ پہ جیٹی روڈ پہ پانیٹی اپاس اسٹے دیا ہے اچھا اس کا نرمان کب ہوا تھا اس نرمان آرے سن 2015 میں سروع ہوا تھا اور 2017 میں اس آدھوارڈن ہو چکا اس میں سودھائیں کیا کیا آئے ہیں آپ کے سوئے اس میں اوپیڈی سودھائے ہیں اور چوٹل مری جو ایلی پرات میں اپچار پی سودھائے ہیں یہاں پہ نکتی نہیں ہو پائی ہے ہردوی نشات پارٹی کے نیتا سنجے کشیب بھاجپا نیتا موکل سنگھ آشا نے ساتھیوں کے ساتھ بھولے بابا کے کعوڑیوں پر پسٹ ورشا کی اس کے ساتھی کعوڑیوں کو کھانے کے پیکٹ تھنڈائی اور پانی دیا گیا کعوڑیاں تھوڑی دیر میں آرام کرنے کے بعد اپنے اپنے شیوالیوں کے لیے نکل گئے یو پی لیکپال بھرتی پرکشا میں سالواز گینگ کے صدر سے یو پی اسٹی ایف کی ٹیم نے دھرد بوچا ہے یہ کاروائی ایڈی جی امتابیش کے ندیش میں کی جا رہی ہے اسٹی ایف کے مطابق پرکشا میں پیپر کو کرانے والے سالواز گینگ نے اب تک کل اکیس لوگ کو پردیش کے کئی تھانوں سے گرفتار کیا ہے پیغراس سے بھی ویجائے کانت پٹیل نام کے ویکٹی کی گرفتاری کی گئی ہے اکپال راجہ سولے اکپال کی بھرتی ہے تو بارہ جن پدوں میں پانچسو ایک ہندروں پر پرکشا کا آئیو جن ہو رہا تھا اس میں اسٹی ایف کو پورس سے ہی جانکاری ملی تھی ابھی سوچنا سنکلن کے دوران کی کچھ گینگ سالواز کا استعمال کر کے پرکشا کی سوچتہ کو بھن کریں گے اور کچھ گینگ سالواز کے مادھیم سے گلوٹوز دیوائی سادی کا استعمال کر کے ابھیرثیوں کو انوچت نقل کرانے کا پریاز کریں گے مدائیوں میں تھانا کادر چوک کچھلا روٹ پر امرت محصف کے تہت رنگا یاترہ نکالی گئے اس یاترہ کے دوران بھارت مارتہ کی جائے اووندے ماترم کے ناروں سے کچھلا گھاٹ گونج اٹھا اس کے ساتھ ہی بھاگیرات گھاٹ پر آنے والے کاوڑیوں نے بھارتی دھوج ہاتھوں میں لے کر فراتے ہوئے نظر آئے لکھناو کے تھاکرگن تھانا چھت کے بھور موڑ کے پاس ایک پہلے سے کپڑا ویپالی مہند مورا کی ہتیا کر دی گئے اس معاملے میں خلاصہ کرتے ہیں پولیس نے ہتیا کانڈ میں شامل دو اروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس پتنی شالی مور سے پستانچ کر رہی ہے اور اس ہتیا کانڈ میں شامل باقی کے اروپیوں کی پولیس تلاس میں جھوٹی ہوئی ہے پہلے سے ہی موجود تھے کہ ان کا جو وکٹیم کا آنے کا سمائے وغیرہ ان کو پتا تھا اور پہلے سے ہی وہاں موجود رہے تھے اور جب وہ گاڑی سے آیا وہاں کافی گڑھا بھی ہے موڑ بھی ہے تو توڑا سا گاڑی کا سپیڈ بھی سلو ہو جاتا ہے تو وہیں انہوں نے اس کو روک کے گولی مار کر ہتیا کر دی تھی تو باقی جو شیش عبیوکت ہے چار عبیوکت شیش ہے اس میں ان عبیوکتوں کا گرفتاری کے لیے ٹیم گھٹیت کی گئی ہے اور جلد سے جلد جو عبیوکتوں کا گرفتاری کی جائے گی اور جو گرفتار عبیوکت ہیں ان کو آج مانیہ نیائلہ کے سامنے پیش کیا جائے گا بانہ پولیس نے آپریشنل کلین کے تحر لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے والے تین آروپیوں کو گرفتار کرتے ہو جیل بھیج دیا ہے اور بردماشوں کے پاس لوٹ کا پورا مال بھی برامت کر لیا گیا ہے فیلال سبھی آروپیوں کو اچھے دھاراؤں میں مقدمہ درچ کرتے ہوئے نائی ابھی رکشا میں دے دیا گیا ہے دنانک 23 جولائی کو ایک رکسہ آٹو رکسہ چالک کو ٹین لوگوں نے سواری کے بہانے ہیں کہ ہمیں مہویچ اور ہیپ چھوڑ دیجئے لے گئے پھر کار تھرا اور آگے چھوڑ دیجئے پھر ان لوگوں نے اس کو چاکو ماری اور ہی رکسہ روٹ لیا آج ہماری ایسو جی ٹیم پھوٹوالی دیہات کی ٹیم چھترہ اڈکاری نگر اور جو چھاندین ہے چھترہ اڈکاری سیمیٹیم مجھا تریبیدی کی ٹیم نے ان کو گرفتار کیا ہے سبھی کو جیل بھیجا جا رہا ہے جو انزرڈ تھا اس کو پولیس نے تپرتا پوروک ریفر کر آیا تھا ہیلٹ آسکٹل جہاں پہ پولیس نے اس کو دو یونٹ کھون دیا جس سے اس کی جان بس سکی ہے اور پوری ٹیم کو اس میں پرسکٹ کیا جائے گا گازیپور کے صدر کوتوالی چھت کے پوستہ گھاٹ پر ایک دردناک حادثے میں تین یوک دوب گئے گنگا ندی میں تین لوگ کے دوبنے سے چھت میں ہر کم مجھ گیا جانکاری کے مطابق دوبے یہ یوک انتیم سنسکار میں شامل ہونے کے لیے گنگا گھاٹ پہنچے تھے اور یہ تینوں یوک ماؤ کے رہنے والے بتا جا رہے ہیں فیلال پولیس گوتا کوروں کی مدد سے ڈوبے یوکوں کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے جیسی سوچنا پرابت ہوئی کہ ماؤ کے سرائلہ کنسی تھانے سے جائے سنگھ پر گرام صبح ہے بتا رہے ہیں کہ سیو ساغر سنگھ عمر 77 ورس تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی ان کا داس انسکار کرنے لوگ یہاں آئے تھے اور داس انسکار کرتے اسی حکتہ گھاٹ پہ اصنان کر رہے تھے اسی میں تین بچے آکاس نتین اور ویسال یہ تین بچے یہاں پہ ایک ایک کر کے ایک دوسرے کو بچانے کے پریاس میں ڈوب گئے ہیں اور باقی ٹیم آئی ہے پریاس کر رہے ہیں ڈھوٹنے کا انہیں گوتا کور لگے ہوئے ہیں سر یہ جو تینوں ڈوبے ہیں مطلب کسی کو بچانے کے پریاس میں ڈوبے ہیں ابھی جیسا یہاں کے موقع پہ لوگ بتا رہے ہیں یہ کوئی لوکل بیگتی تھا جو نسے میں تھا اور یہاں تہر رہا تھا خبر گونڈا سے جہاں پہ تلیانی پاٹک گاؤں جونئر ہائی سکول کی ٹیچر کی چھاتراؤں کے ساتھ عبدر ویوہار اور عشلیر حرکت کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے معاملے کو سنگیان میں لیتے ہوئے بیسی سکشہ ادھکاری نے سکول کے پردھانہ ادھیاپک کے کے شکلہ کو سسپنٹ کر دیا سنگیان میں آیا تھا سممممدیت ادھیاپک کو سسپنٹ کر دیا گیا تھا جہاں چیتکاری نانت کر دیا گیا ہے جہاں چیتکاری بارہ جوزی ریپورٹ دی جائے گی اس کے انسان آلیت کاروائی کی جائے گی سوچالے نرمان کا کاریز جتنے بھی دیاروں سوچالے نہیں ہیں اس کی لسٹ پنچاکی راجباب کو گلپ گرا دی گئے یہ کائکل سمممدیت میٹنگ ہر ہفتے سیرو ساپ کے دستہ میں ہوتی ہے اور جہاں بھی سوچالے نہیں ہیں وہاں بلے کچھ مہینوں میں سوچالے کاری کرا دیا گیا ہے کشامبی جلے کے کاراری کسبیک میں بچے چور سپائی کا کھیل کھیل رہے تھے تب ہی اچانک گھر میں رکھی پسٹل سے انہوں نے فائر کر دیا جس میں ایک بچے کی موت ہو گئی جنکاری کے مطابق جب سے حادثہ ہوا ہے تب گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا وہیں اس پر جنکاری ہونے پر پرجنوں نے بچے کو علاج کے لیے جلہ سپتال لے گئے ہیں جہاں علاج کے دوران ڈاکٹروں نے بچے کو مد گھوشت کر دیا ہے فیلال پولیش نے شف کو قبضے ملے کر پوسٹ موٹم کے لیے بھیز دیا ہے سانہ کاراری سے سکت سوچنا پراپ کوئی تھی ایک دھر میں دو بچے کھل رہے تھے دونوں بہت چھوٹے نوالی بچے ہیں اور اس میں جس دھر میں کھل رہے تھے اس کے پرجن باہر تھے بڑے لوگ باہر تھے اس میں بچے سے بولی چلی ہے اس میں دوسرے بچے کے سینے میں بولی لگی ہردوئی میں دیہات کتوالی چھت کے ایک گاؤں میں صبح پتنی کا شوق گھر کے اندر فندے پر لٹکا ہوا ملا وہیں پر پتنی کا شف ریلوے ٹریک پر پڑا ہوا ملا جس کے بعد گاؤں میں اس گھٹنا سے سنسنی فیل گئی ہے فیلال پولیش نے موقع پر پہنچ کر جان پرتال کی اور شف کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیز دیا ہے ایک 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 ٹرین سے کٹا ہوا ہے پولیش جب اس کو پنچہ دناؤں بھرنے پہنچی تو وہ پتا چلا کہ یہ ایک ایک جو ہے موہیت سانا بیشوش سر نیویسی کوریا ہے جس کے عمر 32 سال کے آس پاس ہے جو روڑ بیس بس چلاتا ہے گھر پر جو پتا کیا گیا پتا چلا کہ وہ آپس میں پتی پتنی میں کچھ رات میں کہا سنی ہوئی تھی اور گھر پر پتنی بھی بریت پائی گئی جس کے گلے میں ساڑھی لپٹی ہوئی تھی ان کی سادھی دوزار اکیس مئی میں ہوئی تھی اور ان میں اکثر پور پتنی کے بچے بھرنے کو بیواز رہتا تھا جنپن مینپوری کے اوچھا تھانے میں پولیس ادھکشک نے اوچھا نکشنڈ کیا اس دوران پولیس ادھکشک نے سی سی ٹی این ایس کاریالے بیرک بندیگرہ محلہ ہیلپ ڈیس انوگاند ریشٹر کو چیک کیا جس کے ساتھ ہی نیلمبیت ویوشناؤں کا سمیشت نیستارن کے ساتھ ساتھ کئی اور جنتہ کے پرتی درویوہار ساف سفائی پر دھیان نہ دینے کے لیے تھانا پروبھاری کو ندیشت کیا سامن کا سوموار ہے اس اوسر پر کامڑ مارگ کا بھامڑ کرنے کے لیے جنپت کے بیبی نے تھانا چھتروں مارگوں کا اولوکن کیا بہت ساری جگہ پہ کامڑیوں کو روک کر کے ان سے بارتا کی گئی جس سے کہ کوئی ان کو اصوبیدہ نہ ہو ساتھ ہی ان کو ہدایت کیا گیا کہ سڑک میں ایک سائٹ سے چلیں جس سے آنے والے کسی بھی روحان سے درگھٹنا گرست ہونے سے وپس تکیں اور مندروں پر بیوستہ کل کے لیے دیکھنے کے لیے تھانوں پر نردیشت کیا گیا اوچھا تھانے کا نردیشت کیا گیا اپرات کی سبکشہ کی گئی تو جو بھی آوشک دشا نردیشت تھے یہاں تھانا پروبھاری سے اپنے اپنے نردیشت کو دیا گیا جس سے کہ اپرات نیانتر پر بہتر کارے ہو سکتے فلال اتر پردیش کی خبروں بس اتنا ہی دیشت پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار